بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبرون پر تفسروں اور تذریعوں سے جسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان سپر لیگ کے ساتھویں سیزن میں کراچی کنگز اب تک اس خوشی سے محروم ہے جسے کامیابی کہتے ہیں اس سیزن میں کراچی کنگز کی منجمنٹ نے اماد وسیم کی جگہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمٹ میں قیادت کرنے والے کپتان بابر آزم کو کپتان بنایا لیکن بابر آزم کے لیے کراچی کنگز کے کپتانی تو پاکستان ٹیم کی قیادت سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوئی کراچی کنگز نے مسلسل آٹھ ناکامیوں کے ساتھ نیا منفی ریکارڈ بنایا اس سے قبل لاہور کلندر مسلسل چھ ناکامیوں کے ساتھ یہ منفی ریکارڈ اپنے پاس رکھتی تھی لاہور کلندر صرف ایک سیزن کے علاوہ ہمیشہ یہ تنقید ہوئی کہ وہ سارا سال تو محنت کرتی نظر آتی ہے لیکن اہم ٹورنمنٹ پاکستان سوپر لیگ میں وہ سب سے برا پرفارم کرتی ہے لیکن لاہور کلندر نے تنقید کو مضبط لیا ان کی مینجمنٹ نے بھی اپنے کوچ آقیب جاوید پر اعتماد برقرار رکھا بلکہ ٹیم کے کھلاریوں کو بھی اپنے ساتھ منسلک رکھتے رہے مسلسل ناکامیوں پر آقیب جاوید کبھی گراؤن پر کھلاریوں پر چیختے چلاتے نظر نہ آئے لیکن ملتان سلطان کے خلاف مقابلے میں جب کراچے کنگز نے ایک بار پھر ہاتھ آئے میچ کو بہ آسانی جانے دیا ملتان سلطان کو آخری دو اوورز میں انتیس انس درکار تھے اور کراچے کنگز کے بولا جارڈن ابتدائی تین گندوں پر خوشجل شاہ کے ہاتھوں سولہ رن کھا گئے پہلا اور ختم ہوا تو چھ گندوں پر صرف نو رنس درکار تھے لیکن ایک میچ باؤنڈری لائن پر بھی ہو رہا تھا جہاں کراچے کنگز کے صدر وسیم اکرم نے باؤنڈری لائن پر کپتان بابر آزم کو بظاہر خوب ڈانٹ پلائی اور ان سے ناراض دکھائی دیئے اگرچہ وسیم اکرم نے ٹویٹر پر اس بارے میں وضاحت دیتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے بابر آزم سے کہا ہے کہ کیا ان کے بولرز یورکر بلکل نہیں کرا سکتے ون ڈے کرکٹر آف دیئر کا ایوارڈ جیتنے والے اور آئی سی سی کی ون ڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم آف دیئر کے کپتان مقرر ہونے والے بابر آزم کیا اتنے ناہل ہیں کہ وہ کراچے کنگز کو فتح نہیں دلا سکتے یا پھر جس طرح پاکستان ٹیم مینجمنٹ اور پی سی بی نے بابر آزم کو بطور کپتان اعتماد دیا کراچے کنگز کی مینجمنٹ بابر آزم کو وہ اعتماد دینے میں ناکام رہی ہے اور ماضی کے کپتان اور اسٹار وسیم اکرم اپنے سامنے بابر آزم کو وہ اعتماد نہیں دے پا رہے ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے دیا کراچے کنگز کی شکست پر سب سے بڑا اعتراض ان کے ڈرافٹنگ پر رہا ہے کیونکہ اس سیزن میں کراچے کنگز نے ایلکس ہیلز کو ریلیز کیا عرشد اقبال اوقات پخصود کو اپنے سکوٹ کا حصہ نہ بنایا اور ڈرافٹنگ کے دوران کپتان بابر آزم موجود دینا تھے جبکہ کراچے کنگز کے ساتھ دوہزار انیس سے منسلک وسیم اکرم نے کھلاریوں کا چناب کیا تو کھلاریوں کے انتخاب میں خصور واز زیادہ وہ ہیں جو باؤنڈری کے باہر موجود ہیں دوسری طرف عماد وسیم ماضی میں کراچے کنگز کے کپتان رہے اگر ان پر اعتماد زیادہ تھا تو کپتان کی تبدیلی کی کیا ضرورت تھی جس کی واضح مثال لاہو کلندر کی سابق کپتانوں کی موجودگی میں سوہیل اختر جیسے کرکٹر کو کپتان نہیں دینا ہے دوسری جانب کراچے کنگز کے ٹیم پہلے ہی ایڈیشن سے تنازیات کی زدنے رہی پہلے ایڈیشن میں شوہ ملک نے کپتانی شوڑ دی پھر روی بپارک کو کپتان بنایا گیا شاید آفریدی نے کراچے کنگ کو دوہزار سترہ میں جوائن کیا اور صرف ایک ہی سیزن کھیلا اور کراچے کنگ نے اگلے سیزن میں انہیں برقران نہ رکھا اور ریلیس کر دیا تھا اور اب اس تمام سورہ دیال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان قومی سیلیکشن کمیٹی کے سابق سربراہ کرکٹ ایکسپرٹ انزمام الحق صاحب جو کہ پاکستان سوپر لیگ کی فرنچائز پشاور ظلمی کے پریزیڈنڈ بھی مقرر کیے گئے ہیں اور پاکستان سوپر لیگ پر ان کی بڑی گہری نگائے انزمام الحق صاحب پاکستان سوپر لیگ میں چھے ٹیم میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ایک ٹیم میچ جیتے گی ایک ٹیم ہارے گی اور تمام چھے کی چھے ٹی میں ٹورنمنٹ نہیں جی سکتی دو ٹیموں کو پہلے مرحلے کے بعد ٹورنمنٹ سے باہر ہونا ہوگا چار ٹیموں کے درمیان ٹروفی کی جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی لیکن اب تک اس ٹورنمنٹ میں ایک بھی کامیابی سے محروم رہی ہے کراچی کنگز کی ٹیم ان کے سیلیکشن کے اوپر ان کے کھیلنے کے انداز کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں نہیں دیسپوائنٹمنٹ تو ہے ساروں کو کیوں دیکھیں کراچی پاکستان کا ساروں سے بڑا ملک ہے اور اس کی جو کراچی کنگز کی فین پولن بھی بہت بڑی ہے کہ یہ کراچی کی وجہ سے اور ظاہری بات ہے کہ یہ دیسپوائنٹمنٹ بھی ہے یہ نہیں کہ صرف کراچی میں پورے پاکستان میں اور بلکہ پاکستان سے باہر بھی کہنا چاہیے کہ دیسپوائنٹمنٹ ہے اس چیز پہ کہ کراچی آٹھ میں چھات چکا ہے تو یہ کسی بھی فرنچائز کے لیے اور پلیرز کے لیے مینجمنٹ کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہے لیکن ٹھیک ہے کہ کچھ بیڈ لگ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے بھی اس چیز سے اردھ کیا تھا کہ کچھ جو ان کی درافت میں سلیکشن پینا وہ اس نے چنی تھی کچھ ان کو انگریز صحیح سامنا کرنا پڑا جس طرح آمیر ہے آمیر انگریڈ ہو گیا وہ ان کا شروع سے پیٹ کھیل رہا ہے سا ریڈلر پیٹ تھا لیکن میرے خیال میں نے کہا جہاں آپ نے نبی کو نمبر چار پہ بھیج رہے ہیں فرال نمبر سکھیل رہے ہیں بہت زیادہ اور جب گھروں کی دوسری پکتی دیووٹی کو اس میں نام والے گھرے نہیں تھے سوری مازرات جی جی اس کی وجہ سے میرے خیال میں ان کو مشکل ہوئی ہے اور بہت زیادہ کراچی نے بابر آزم پہ اور شہدین پہ کیا جو اس توقعات پہ پورا نہیں اتر سکے جس طرح آپ کسی ایک ایمنٹ میں کسی ایک سے دو پلیئر پہ ریلائے کرتے ہیں تو آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جاتے ہیں اس ایمنٹ میں پرفارم کرنا لیکن پھر بھی اس طرح کی پرفارمس پھر بھی کسی نے توقع نہیں کی تھی ملکل آپ نے درست فرمایا زمام الحق صاحب لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کے کپتان بابر آزم صاحب اس ٹیم کو لیٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کلاس پرمننٹ فارم ٹیمپریری ہوتی ہے بٹ اس ٹورنمنٹ میں بابر آزم ایک بھی میچ فنش نہیں کر سکے کچھ ایسے میچ ضرور آئے جہاں پر بابر آزم میچ کو فنش کر سکے تھے وہ نہیں کر پائے پھر دوسری طرف ڈگ آؤٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیجن فاسبول اور وسیم اکرم کراچی کنگز کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے موجود ہیں یہ چیز بھی جو ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے بلکل یہ ہے کہ وسیم بھائی کا نام میرا مطلب ہے کرکٹ میں ساروں سے بڑا نام ہے ان کا وسیم بھائی کا تو لوگوں کو وسیم بھائی سے بھی بڑی توقعات تھی تو disappointment ہوئی ہے لوگوں کو اسینٹ سے بھی اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ بابر جس طرح کا پلیئر ہے ورلی نمبر ون پلیئر ہے سارے سوکر کر رہے ہیں اس کو دیفنیٹلی ایز ایک کیپٹن بھی اس کو میچ کو فنش کرنا چاہیے تھا اور ایز ای بیٹس پرین بھی اس کو میچ کو فنش کرنا چاہیے تھا جس میں اس دفعہ وہ اتنا کامیاب نہیں کیا تو میرے خیال میں کہ یہ بابر آزم کے لیے بھی لرننگ کے لیے بڑا زبردست ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ دوسرا ان کو ڈرافٹ میں جا کے میں جو ساروں کی پروفارمنس سے زیادہ یہ چیز کیا ہوں کہ ان کا جو ہوم برگ تھا ڈرافٹ میں جا پک تھا یہ ہو جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ادھر اتنا ان کا مضبوط نہیں تھا اتنا ہونا چاہیے تھے کیونکہ اگر آپ تیم دیکھتے نا جس طرح آپ اسلام آباد کی تیم دیکھ رہے تھے آپ کو اسلام آباد کو بھی جھٹکے لگے ہیں لیکن جس طرح آپ اسلام آباد کی تیم دیکھ رہے تھے آپ کو اور پر ایک دم تیم لگتی تھی کہ یار اس تیم میں جہاں ہے جس طرح آپ لاہور کی تیم دیکھتے ہیں آپ کو لگتا کہ یار جی ہی سٹرونگ تیم ہے ملٹان کی دیکھتے تھا پراجی کی اور کوئٹہ کی اگلی ہور جس طرح کھوٹہ کی بھی تیم دیکھتے تھے پراجی کی بھی تیم دیکھتے تھے تو آپ کو شروع میں محسوس ہوتا تھا کیونکہ یہ ٹیمیں اس طرح سٹرانگ نہیں ہیں جس طرح دوسری ٹیمیں سٹرانگ نظر آ رہی ہے ان ٹیموں کا بیلنس اتنا تکڑا نہیں تھا تو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سے اگرے سیزن کے لیے اپنا پروپر ہوم ورک کر کے کیونکہ جی مینجمنٹ کو اور کفتان کو ساروں کو ساتھ بیٹھ کے ہوم ورک کافی کرنا پڑے گا اور جاتے جاتے ہیں زمامالقصہ بڑا بسیت تجربہ ہے آپ کا پاکستان کے لیے ایک سو بیس ٹیس میچ 378 ونڈ انٹرنیشنل ایک ٹی ٹوئنٹی کھیلنے کا آپ کے پاس ایکسپیرینس موجود ہے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بابر آزم اب تک جس انداز میں کھیلے اور ان کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے پی در پہ کامیابی حاصل کی آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل تک پہنچی بابر آزم جو ہے انٹرنیشنل سطح پر بھی کئی اعزازات کے مالک بنے انہوں نے خود کو منوایا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ پریشر صرف ہار کا نہیں ہے بابر آزم اب دباؤ محسوس کر رہے ہیں اور اس بات کا بخوبی اندازہ چیز سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے والد کو بھی ان کے دفاع کے لیے جو ہے اب سامنے آنا پڑا ہے تو یہ اس طرح کی دیکھو جس انسان کا کیریئر بڑا ہوتا ہے نا یہ بابر کا مشرح ہے کہ جس انسان کا کیریئر اس طرح کا بڑا ہوتا ہے نا جس سے مشکلے کیا آتی ہے نا تو یہ آپ کو اوپر لے جانے کے لیے آتی ہے کہ جو آپ کی یہ پرفارمنس ہوئی ہے یہ آپ کی لیے سیکھنے کے لیے اچھے اس سے اگر آپ ڈس پوائنٹ مینٹ ہو جائیں گے نا گسار ہو جائیں گے تو یہ آپ کی لیے نقصان بے ہے تو یہاں سے پوری تراشی کنگز کے لیے میری رائی یہ ہے کہ یہاں سے ٹھیک ہے آپ کی پرفارمنس بری ہے لیکن یہاں سے اگر آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے تو آگے جائیں گے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کیلئے جو غلطی ہے نا کرتا ہو غلطی ہے انسان سے ہو جاتی ہے اگر آپ اس سے سبق سیکھ جاتے تو آپ آگے چل جاتے ہیں اگر آپ پینک کر جاتے ہیں گسار ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نقصان دیں تو بابر کے لیے بابر کی فیملی کے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے بابر سے جتنی توقع آتی بابر نے وہ پوری نہیں کی لیکن یہ اس کے لیے ایز ایک کیپٹن بھی اور ایز ایک بیٹسپین بھی یہ سیکھنے کے لیے اس کے لیے ہے لیسارڈ ہونے کے لیے نہیں ہے اور اس کے گربانوں کو بھی یہ ہے کہ بہت بڑا پلیئر ہے نمبر ون پلیئر ہے اللہ نے اتنی خوشیت نہیں ہے اگر تھوڑا سا ایک مہینہ اگر تف آیا ہے تو اس کو برداشت کرنا یہ ٹیمپرامنٹ آپ کا جساں کیریئر لمبا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور برداشت کرنی بھی چاہیے اس سے بڑا پلیئر بنتا ہے ہر ٹائم سکور نہیں کر سکتے ہر ٹائم پروفارمنس نہیں دے سکتے یہ یاد رکھے ہر ایک پلیئر اپنے رہن میں بہت شکریہ آپ کا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انظمام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے بول رہے تھے کہ چھے فرنچائزز ہیں پاکستان سوپر لیگ میں ہر کوئی جیت نہیں سکتا ہر کوئی سامنے والی ٹیم کو ہرا نہیں سکتا اور شاید وقت نہیں تھا کراچی کنگز کا شاید بابر آزم ہر بار رنز نہیں کریں گے اس چیز کو ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اور جب آپ کا وقت اچھا نہیں چل رہا ہوتا آپ ہوا کے مقالف جا کر اپنے آپ کو تھکانے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں ملتیں گے کے بعد پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کا چوبیس فاں مقابلہ اسلامواد اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا جائے گا اسلامواد یونائٹڈ کے لیے پشاور ظلمی کے خلاف کپتانی کے فرائض بین الاقفامی کرکٹر آصف علی انجام دیں گے جنہوں نے گزشتہ میک میں کراچی کنگز کے خلاف بہترین پارٹ ٹائم بولر کا کردار عطا کیا تھا شادہ اپخان کراچی کنگز کے خلاف میچ میں انجڈ ہو گئے تھے اور وہ پشاور ظلمی کے خلاف میچ میں دستیاب نہ تھے ان کے متبادل کے طور پر اسلامواد یونائٹڈ نے لیگ سپنا زاہد محمود کو اسکوٹ کا حصہ بنایا ہے اوہ در پشاور ظلمی کے فاز بولا ساکیب محمود بھی پی ایس ایل سے الگ ہو گئے ہیں اپنے ٹویٹر پیغام میں ساکیب محمود نے کہا وہ انگلنڈ واپل جا رہے ہیں جہاں وہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے تیاری کریں گے دوسری طرف اسلامواد کے ایلکس ہیلز کے متبادل کے طور پر ناصر نواز کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے ایلکس ہیلز ذاتی وجوہات کی بنا پر پی ایس ایل سے دزبردار ہو گئے ہیں اب پاکستان سپر لگ سیزن سیون دوہزار بائیس کی خبروں کو بریک لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں آسٹیلیا کے خلاف ہوم ٹیس سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریوں کے حوالے سے آسٹیلیا کے خلاف سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیس اسکوٹ کے دستیاب کھلاریوں کا تربیتی کیمپ کراچی کے ہنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں شروع ہو گیا ہے کراچی کی نیشنل سٹیڈیم میں جاری کیمپ میں کون کون سے کھلاری شریک ہیں اور کیا ٹریننگ کی جا رہی ہے اس بارے میں جانتے ہیں نیشنل سٹیڈیم میں موجود جیو نیوز کے نمائندے عتیق الرحمان سے جی عتیق کس کس کھلاری نے اب تک اس کیمپ میں ریپورٹ کر دیا ہے کیمپ میں اور باقی کھلاریوں کا اسٹیٹس کیا ہے اس حوالے سے بڑی سیریز بڑی ٹیم اور کڑا امتحان چوبیس سال بعد یا آسٹیلیا کی ٹیم آ رہی ہے تو تیاری بھی بھرپور انداز میں کرنی ہوگی اور اسی مقصد کے لیے کراچی میں جمع ہوئے ہیں ٹیسٹ اسکوارٹ کے وہ کھلاری جو اس وقت آویلیبل ہیں جس میں عزر علی ہیں فواد عالم ہیں نومان ہیں اور جو سات ٹیسٹ اسکوارٹ کے کھلاری ہیں یہ آیا اور اس کے علاوہ دو ریزرو کھلاری جو یاسر اور اپاس ہیں وہ بھی اس کیمپ میں شریک ہیں اس کے علاوہ جو اضافی کھلاری بلائے گئے تھے وہ بھی کیمپ میں شریک ہیں تو صبح ایک فیزیکل سیشن ہوا اور اس وقت بھی کھلاری نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کیمرہ میں تلاہ کو کہوں گا وہ دکھائیں کہ اس وقت جو ہے وہ بیٹنگ والنگ اور فیلڈنگ کا جو ہے وہ سیشن ہوگا کیونکہ تیاری بھرپور انداز میں کرنی ہے کیونکہ سامنے ہیں آسٹیلیا کی ٹیم جہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی اور ٹیسٹ سیریز ہے اور بہت فوکس ہو کر پاکستان ٹیم کو یہ تیاری کرنی ہے اور جو پی ایس ایل میں شریک کھلاری ہیں جس میں بابا رازہ محمد رزوان شاہن شاہ فریدی حارس رعوف یہ پی ایس ایل کی مصروفیت سے فارغ ہونے کے بعد پنڈی میں ہی پاکستان ٹیم کو جو ہے جوائن کریں گے تئیس فروری تک یہ یایا کیمپ یہاں پر لگا رہے گا اور اس کے بعد یہ پورے کھلاڑی جو ہے پنڈی روانہ ہو جائیں گے وہاں تین روز کا آئیسولیشن ہوگا اور ستائیس فروری کو جب آسٹیلیو کی ٹیم پاکستان لینڈ کرے گی تو پاکستان ٹیم کا ٹیس سکوٹ کا پورا تربیتی کیم جو ہے وہ پھر پنڈی میں دوبارہ سے شروع ہوگا اور اس میں بھی فوکس کیا جائے گا تو آج محمد یوسف سکلین مشتاق بھرپور تیاری آسٹیلیو خلاف سریس کی تیاری کر رہے ہیں عرفان اللہ ان کا کرونا ٹیس مضبط آ گیا تھا وہ شرکت نہیں کر رہے اس کے علاوہ زاہد محمود جو ٹیس سکوٹ کا حصہ تھے وہ اسلامباد یونائٹڈ میں چلے گئے اس وجہ سے وہ بھی شرک نہیں ہے وہ ڈائریکٹ پنڈی میں یا یا پاکستان ٹیس سکوٹ کو جوائن کریں گے جی آسٹیلیو کی بات کریں تو انہوں نے دورہ پاکستان کے تین ٹیس میچوں کے لیے ایک مضبوط متوازن سکوٹ کا انتخاب کیا ہے لیکن آسٹیلیوی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے ایک کے بعد ایک کھراری کے انجرڈ ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں گلوشتہ دنوں آشو سیریز میں انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو کرنے والے مائیکل نیسر آسٹیلیا کے ڈومسٹک ماچ میں سائیڈ اسٹرین انجری کا شکار ہو گئے تھے لیکن کرکٹ آسٹیلیا نے ان کی انجری پر کوئی تفسرہ نہ کیا تھا مگر بھت کو اسکین رپورٹ سامنے آنے کے بعد کرکٹ آسٹیلیا نے مائیکل نیسر کے دورہ پاکستان سے باہر ہونے کی باقاعدہ تصدیق کر دیا ان کی جگہ کرکٹ آسٹیلیا نے ڈومسٹک کرکٹ میں اندہ کارکردگی کا مظاہرک کرنے والے مارک سٹیکیٹی کو سکوٹ کا حصہ منایا ہے دائیں ہاتھ کے فاز بولا مارک نے 51 فس کلاس مقابلوں میں 182 کھراریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی ہے کوئنزلینٹ سے تعلق کرنے والے مارک سکیٹی نے شیفل چیلڈ کے حالیہ سیزن میں پانچ ماچ کھیل کر 29 وکٹیں اپنے نام کی تھی درشل لنکہ کے خلافتی سے ٹی ٹوئنٹی میں فتحگر انہیں کھیلنے والے گلین ویکسویل بھی دورہ پاکستان سے باہر ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ بنی ہے مارچ میں ان کی شادی کی تقریب آسٹیل وی کرکٹ ٹیم 24 سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے 27 فروری کو آسٹیل وی اسکارڈ اسلام بات پہنچے گا تین ٹیس سیریز کے بعد تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوئنٹی منقد ہوگا ممکنہ طور پر گلین میکسویل وانڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن وانڈے سیریز اور واحد ٹی ٹوئنٹی مارچ کے آخر میں ہفتہ نے شروع ہونا ہے اور اسی دوران گلین میکسویل بھارتی نجاد وینی رامان سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے منگل کو روایتی تعمل زبان میں شادی کے کارڈ منظر عام پر آن لائن آئے جس کے بعد میکسویل شادی میں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پریشان ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شادی کی تقریب میں صرف تین سو پچاس قریبی لوگوں کو مندو کیا گیا ہے لیکن اب کارڈ کے آن لائن آنے کے بعد وہ شادی کی تقریب کی سیکیورٹی بڑھانے پر اغور کر رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آسٹیلیا اور شرلنگا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کی منگل کو آسٹیلیا نے شرلنگا کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں چھے وکٹوں سے شکل دے کر پانچ میں جو کی سیریز میں تین سیفر کی ناقابل شکل بڑھتری حاصل کر لی ٹوئنٹی جیت کر بالنگ کے فیصلے کو آسٹیل بی بولر کین رچرڈسن نے درست ثابت کیا اور ان کے ٹاپ آرڈر کو جلد پاویلین بھیج دیا لیکن وکٹ کی پر باکسمن دنیش چندی مال اور کپتان داسن شانکا نے بلترتی پچیس اور انتالیس اندران کا شرلنگا کو چھے وکٹ پر ایک سو اکیس سنز تک پہنچایا جواب میں آسٹیلیا کے اوپنر بھی جلد پاویلین لوٹ گئے لیکن کپتان ایرون فنچ اور جارہ حمزاد گلین میکسویل نے آسٹیلیا کے حدف تک رسائی کو آسان کیا فنچ پینتیس اور گلین میکسویل انتالیس اندران بنا کر آؤٹ ہوئے جوش اینگلز نے اکیس اور ماکوس اسٹونس نے بارہ رنز بنا کر سترموے اور میں آسٹیلیا کو چار وکٹ کے نقصان پر حدف تک پہنچا دیا یہی تھا جناب آج کا ہمارا یہ پروگرام ٹویٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیول جہاں جا کر آپ اس پروگرام کے کلپ سے ایک بار پیج دکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائج سے آگاہ کر سکتے ہیں اسکور ایڈ جو ڈاٹ ٹی وی پر دعا اس امید اس سبقوں کے ساتھ کے پاکستان میں کھیلو کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یا ایسوینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ